قرآن نمبر 238 سورہ سجدہ آیت نمبر 16 بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سجدہ آیت نمبر 16 وَتَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ اَنِ الْمَذَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفُمْ وَتَمَعُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَنُ نَفْسُمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْبَلُونَ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقَ اللَّا يَسْتَبُونَ مومنین و مومنات المہدی سنٹر برکلن نیویورک میں المہدی فارمیشن کے زیر اعتمام درس تفسیر قرآن مجید کی نشست نمبر دو سو اٹھتیس کا سورہ سجدہ کی آیت نمبر سولہ سے آغاز بھو رہا ہے سفر میں کیا آپ 579 سفر ہے آپ کے تجویر والے قرآن سولوی آیت تَتَجَافَ جُلُوبُهُمْ اَنِ الْبَدَاجَعِ پندرمی آیت میں سجدہ کیا جس میں سجدہ بھی واجب تھا یا لوگا سجدہ کیا تھا حج سے پہلے اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ مومن وہ ہیں جن کے سامنے جب ذکر کیا جائے ان کے رب کا تو وہ گرگر آ کر سجدے میں گی جائے اور اللہ کی حمد کی تصویح کریں اور تکبر نہ کریں اب آج اس کی آگے وضاحت ہو رہی ہے ان کی اور کیا صفت ہے مومنوں کی تَتَجَافَ جُلُوبُهُمْ اَنِ الْمَدَاجِعِ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں دیکھیں ہم تو نکل ہی گئے ہماری دنی نہیں ختم ہو ہم تو ایسا لگتا ہے کہ سونے کے لیے پیدا نہیں ہے جب دیکھو سو رہے ہیں تَتَجَافَ جُلُوبُهُمْ اَنِ الْمَدَاجِعِ مزجع کی جمعہ ہے جہاں انسان آرام کرتا ہے علیکم السلام آگے آجائے شاہ سبابی آجائے ملک سب تَتَجَافَ جُلُوبُهُمْ اَنِ الْمَدَاجِعِ ان کے پہلو جنوب یہ جم ہے جم جم یہ نہیں پہلو مولا علی کا ایک لقب بھی ہے جمب اللہ اللہ کے سائد آرہ اللہ کی سائد کا نام جم جم کا مطلب ہوتا ہے پہلو جنوب جمع یہ جنوب کو جنوب پہ اس لیے کہتے ہیں تَتَجَافَ کیونکہ وہ سائیڈ پہ ہے مشرق مغرب شمال کی زیادہ اہمیت ہے جنوب سائیڈ پہ پہلو تَتَجَافَ جُلُوبُهُمْ اَنِ الْمَدَاجِعِ وہ ہیں متقی مومن لوگ وہ ہیں جن کے پہلو جن کے پہلو بستروں سے دور ہیں اور صفت کیا ہے یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعَا اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں مومن وہ ہے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں خَوْفًا وَتَمَعَا خوف کی وجہ سے بھی پکارتے ہیں کہ اس لیے پکار رہا ہوں اللہ کو کہ عذاب میں مطلع نہ کر دے اور اس لیے بھی پکارتے ہیں کہ لالچ ہے جنت میں لے جائے رزق دے دے خوف سے بھی پکارتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اگر میں اللہ کو نہیں پکاروں گا تو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے خوف سے بھی پکارتے ہیں لالچ سے بھی پکارتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے اولاد دے گا اللہ میری اولاد کی اصلاح کرے گا اللہ مجھے رزق دے گا اللہ مجھے خار نہیں کرے گا میرے قرضِ ادا فرمائے گا کائنات میں صرف ایک ایسی ہستی ہے جس نے کہا تھا کہ میں نے رب کی عبادت بارِ الٰہ اِنِّي مَا عَبَدْتُكَ تَمَعًا لِجَنَّتِ وَلَا خَوْفًا مِنَّارِ علی نے تیری عبادت تیری جنت کے لالج میں نہیں کی اور تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کی بَلْوَجَدْتُكَ اَحْلًا لِلْعَبَادَتِ فَعَبَدْتُ میں نے تجھے عبادت کے اہل پایا ہے اس لیے عبادت کی ہے نَعَلَيْ حَيْدَرِ نَعَلِي سولہ سولہ سکسٹین تَتَجَافَ جنوب ہو حلیل بزاج اکیسوہ پارہ ہے اکیسوہ پارہ ہے بتیسوہ سورت ہے سجدہ سجدہ کے امیڈیٹ آگے ہو بتیسوہ سجدہ اکیسوہ پارہ بل گئے کی نہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ان کے ایک آخری نشان وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کر جائے تو تین نشانیاں آ جائیں مومن کی پہلی نشانی آج کی کہ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں دوسری وہ اللہ کو پکارتے ہیں لالچ کی وجہ سے اور خوف کی اور تیسری وہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں رزق ہم نے دیا دینے والا کہہ رہا ہے کہ ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے ہمارے راستے میں وہ بخل نہ کریں ان کا کچھ نہیں ہے اپنا ان کا تو کچھ نہیں ہمارے ہاں ایک کچھ ایجاد ہے ایک صاحب تھے بڑے مغرور انہیں ایک دن غرور کیا انہوں نے کہا کہ میں اس شہر کا سب سے بڑا امیر آجمی اللہ کی ذات کو اتنا ناپسند گزرا کہ اللہ نے سارے کے سارے ہی مال دی آج ان کے گھر میں کوئی مرد باقی نہیں رہا یہ نہ کہی ہے کہ آپ بہت کچھ ہیں آپ تھوڑی ہیں وہ جو کچھ اس کی عنایت ہے اس کا خرم ہے اس نے دیا ہے راہِ خدا میں خرچ کرتے رہے کفارہِ گناہ بھی ہوتا رہے اور غصعتِ رزقہ اور سیکیورٹی کا احتمام بھی ہوتا رہے فَلَا تَعْلَمُ رَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آئِيُنِنِ انسان نہیں جانتا مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آئِيُنِنِ کہ اللہ کی ذات نے کیا کیا چھپا رکھا ان لوگوں کے لیے آنکھوں کی تھندک میں سے کیا کیا چھپا رکھا ہے جَزَام بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ ان نیکیوں کے اِوَذْ بِي آپ بھی سمجھتا نہیں ہے ہو سکتا ہے ایک کانٹہ راستے سے ہٹانے کے عوض اللہ دس سال زندگی بڑھا ہے انسان کو کیا پتہ بھی جائے انسان کو یہ علم نہیں کہ کیا کیا چیز اسے کہاں کہاں سے سیکیور خرید سکتی ہے یہ آیت عجیب ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ اس نفس کو نہیں پتا مَا اُخْفِيَ لَهُمْ ان لوگوں کے لیے کیا چھپا کے رکھا گیا ہے مِن قُرَّتِ آئِيُنِن مِن بیان کر رہا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیوں جَزَاءَمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس کی جزائے عوض میں جو یہ کرتے تھے تھوڑی سا نیکی کی اللہ کی ذات میں بہت بڑا عجر عطا فرما دیا آج ماشاء راہ مارا جو مدد سے شروع ہوا ہے تو پندرہ طلبہ تو جوان تھے اور تقریباً پندرہ ہی گوڑے تھے تیس کا آج تیس شکر تھے اور یہ بڑھوں بڑھوں کا سب کا ہے آج پہلا پارہ تجوید کے ساتھ الحمدللہ ختم پورا قرآن ختم کرنا ہے شابان لہذا ہر سندے کو آئیں شرم نہ کریں بڑے بھی آئیں چھوٹے بھی آئیں آج ہم نے اہل بھی لیا ہے اپنے تیس کے تیس شکر دوں سے کہ اگلے سندے تک ہر ہمارا شکر بچے نہیں چھوٹے بچوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے جو بڑے ہیں وہ ایک سپارہ پڑھیں گے ڈیلی کل سے شروع ایک سپارہ ہر روز پڑھیں اور انشاءاللہ سترہ مارچ کو اس کا اثر ہم یہاں کبیر کریں کہ ہم نے ایک مہینہ جو ڈیلی قرآن پڑھا ہے ایک سپارہ اس کا فائدہ کیا ہے تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ وہ جو تین بھیلے پتر سا شروع ہوتا ہے اس میں بھی آپ تشریف لائیں تاکہ شابان تک پورا قرآن جنہوں نے صحیح نہیں پڑھا یہ ختم کیا ہے بھول گئے ہیں تو دوبارہ وہ پڑھیں ماشاءاللہ آج کا رسپانس بہت ہی اچھا تھا بچوں نے بہت اچھا قرآن پڑھا ہے بڑھوں نے بھی الحمدلہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فروا ہے اور آج کے درس کا سواب بھی اور آج کے بدرسے کا سواب بھی مرہوم غلام رسول چکتہ ابن چلال خان کو انسان اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلد فرمائے اور جتنے بھائی بہن بزرگ خود بچے بچیب بیمیاں تشریف فرما ہے اللہ سب کے مرہومین کی اسی درس کے دوران دعا دوں بغفر اللہ تعالیٰ علیکم السلام افا من کانا مؤمنا کمن کانا فاسق اللہ يستغون یہ وہ آیت ہے جو آپ دعائے کو محل میں پڑھتے ہیں افا من کانا مؤمنا کیا وہ جو مؤمن تھا کہ من کانا فاسق وہ فاسق کے جرے ہو جائے افا نجھل المتقین اکل مجرمین مجرمین کل متقین کیا مجرم اور مجرم برابر ہوتے ہیں کیا متقین اور مجرم برابر ہوتے ہیں کیا مؤمن اور فاسق برابر ہیں لا يستغون بلکل برابر گئے مؤمن کا اپنا ایک مقام ہے اور فاسق کی اپنی سزا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَعَوَا ان کے لیے ہیں جنتیں مَعَوَا مَعَوَا کہتے ہیں پناہ کا مل جو مَعَوَا نہیں کہتا ہے آپ پہ مل جو مَعَوَا کیا ہے ان کے لیے جنتیں پناہ کا ہوئے یہ سبحانہ ان کو پناہ جنتیں دے کیا ہے ہاں سونا ہے تو وہاں سونا فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَعَوَا نَوْزُرَمْ بِمَا کَانُوْيَا بَرْو پیچارے کے بارے دوست تھے اللہ غریقی رحمت کریں میں ان کے شہر میں امریکہ میں کوئی اور شہر تھا کوئی اور ریاست تھی درست قرآن کہتا تھا وہ قرآنی بار میں نے ان سے کہا میں درست قرآن کہہ رہا ہوں آپ جہاں کہہ رہا ہوں اس سنتر کے بالکل آپ قریب رہتے ہیں بالکل آپ قریب رہتے ہیں آپ درست قرآن پڑھ لیجی ہر ہفتے کے دن وہ اس سے وعدہ کرتے تھے کہ میں آ رہا ہوں ان کو محلت ہی نہیں موت نے بیچارے فوت ہو گئے قرآن پڑھائی چلے گئے ایسے قرآن پڑھے بغیر میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ یہ پیغام میرا پہنچا دیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا وہ قرآن پڑھ کیونکہ قرآن مجید کی تعلیم سے قرآن مجید کی تدریس سے درست سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں قرآن فرمائے گا جنہت الماہوہ جنہت انہیں مہوہ مہوہ یعنی پناہ کا پناہ کے طور پر پناہ کے طور پر جنہت میں جائے نوزولم بے ماں کانو یا منون نوزول یاد ہے لفظ نوزول کہا تھا نوزول کا بطلب یہ ہے زیافت آپ یہاں پر تشریف لائے آج چٹھا فینوی نے آپ کو بلایا جب مجلس تمام ہوگی تو نوزول کا ہے جمام وہ کھانا جو نیاز ہے اس کو کیا کہتے ہیں نوزول اللہ کہتا ہے نوزول یہ جو کھانا ملے گا جنت میں پھن ملے گے مہمان نوازی ہوگی زیافت ہوگی بیمار کانو یا حمل ہوگی کہ اس کے بدلے میں ہوگی جو وہ عمل کرتے ہیں تو ہمارے ہاں یہی مشہور ہے کہ عمل کی تو ضرورت ہی ہوئی جنت تو عقیدے میں ملنی قرآن بار بار کہہ رہا ہے عقیدہ اور عمل یہی ہمیں تو پہکا دیا گیا ہے اس لئے ہم نے کہا ہم کائے کے لئے نماز پڑھیں جب نماز سے جنت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو ہمارے لوگوں نے نمازیں چھوڑے قرآن بہا ہوا ہے قرآن کہیں نہیں کہہ رہا کہ صرف ایمان پر جنت پڑھیں یہ غلط فہمی دور کر لیجئے وہ مولوی جہنمی ہے جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بغیر نماز کے جنت پڑھیں بلکل ہم کا تعلق دین کے ساتھ ہوئی بلکہ ابھی میں نجح فیشرف ہوں آیاب دل لاحل غزمہ کی خدمت میں جب حاضر ہوا مراج اکرام کی خدمت میں انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ ہماری قوم کو یہ بتائیں کہ عمل کی ضرورت ہے کہ دارو عمل کی ضرورت ہے جو ظلم بما کانو یعمدو وامال chaotic dim filming اور وہ لوگ جو فاسق ہوئے فماواہم النار ان کا ٹھکانا جھ جب ارادہ کریں گے نا جہنمی کہ نکل جائیں جہنم سے تو انہیں تھوڑا سا ایکزٹ پیس کیا کہتے ہیں سیف پیس وہ دیا جائے گا سیف پیسج ان کو دیا جائے گا کہ چلے وہ چل پڑے گی ابھی نکلے نہیں ہوں گے کہ موڑ گئے جائیں اللہ مزاک اللہ ان کے ساتھ مزاک پلٹنا چاہتے ہو جہنم سے جب پلٹیں گے ابھی دروازے میں نہیں پہنچنے ہوں گے اعیدو پھر سے ان کو جوٹر دلوا دیا جائے محمد والے محمد صلوات اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد احمد نزینا فاسقو اچھا فاسق کون ہوتا ہے پتا ہے فاسق فاسق غیبت کرنے والا فاسق تحمت لگانے والا فاسق جھوٹ بولنے والا فاسق میوزک سننے والا فاسق دانس دیکھنے والا فلگوں کو دیکھنے والا سینماوں میں وقت گزارنے والا گالیاں دینے والا خریب دینے والا ملاوت کرنے والا رشوت لینے دینے والا یہ سب فاسق فاسق وہ ہیں فمہواہم النار جن کا ٹھکانا پناہ کا جہنم قُلَمَا عَرَادُوا جب وہ ارادہ کریں گے کہ نکل آئے اس جہنم میں سے اُعِيدُوا فِيهَا وہ ادھر نکلنے کا ارادہ کر رہے ہوں کہ پھر ان کو بٹھ رہ دیئے بیک این فورت وَقِيلَ لَهُمْ زُوْقُوا عَذَابًا نَّارِ وہ کہا جائے گا ان سے زُوْقُوا عَذَابًا نَّارِ چکھو آگ کا عذاب مزا چکھو اَلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُقَدْذِبُونَ اس آگ کا مزا چکھو جس کی تم تقذیب کرتے تھے اگر بندے کو یقین ہو کہ جہنم ہے اور میں دوسرے کا حق مارنگا تو میں جہنم میں جاؤں گا تو پھر کیوں حق مارنگا انسان کو یقین ہو کہ باپ کا اعترام ماں کا اعترام نہ کرنے کے سبب میں جہنم میں جاؤں گا تو کیوں بے اعترام نہیں کرے گا ان کو یقین ہے کہ جہنم نام کی کوئی شاہ نہیں ہے تب ہی تو گناہ کر رہا ہے اگر یقین ہو کہ جہنم ہے تو کیوں گناہ کرے بھائی بھائی کیسے بارے گا اگر یقین ہو کہ جہنم ہے کنتم بہی تو قذبو بَلَنُّذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَذْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْعَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْزِعُمْ یہ آیت بڑا عجیب پیغام دے رہی ہے اور ہم یقیناً وہ ہمارے جبلات الحکیم کہتے تھے ضرور بزرور یہ ہے یہ لام اور نونِ تحقیدِ سقیلہ جہاں آ جائے اس کا ترجمہ ہوتا ہے ضرور بزرور ضرور یا یقین وَلَنُّذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَذْنَا اور تحقیق ضرور بزرور ہم چکھائیں گے ان کو مِنَ الْعَذَابِ الْعَذْنَا پہلے تو دنیا میں چھوٹا عذاب ایک صاحب میں مجھے کہا کہ ہم تو کوئی عذاب نہیں ہم تو امریکہ میں مزے کر رہے ہیں میں نے کہا آپ کو اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ آپ کے اولادے پر بھی شرم کرو اس سے بڑا تو عذاب ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ تم گھر میں جاتے ہیں تمہیں سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا تمہارے اعترام میں اٹھنے والا کوئی نہیں اس سے بڑا کیا عذاب ہوگا اولادیں اولادیں بیویاں بیویاں تک اعترام نہیں کر رہی تو اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا بہت بڑا عذاب ہی انسان سمجھتا نہیں ہے یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے کہ انسان کی اولاد راہ راس پہ نہ رہے ادنا سمجھتے ہیں گھٹیا چھوٹا گھٹیا چھوٹا یہاں وہ چھوٹا ملے کہ ادنا عذاب آپ کہتے ہیں میں ادنا غلام ہوں اس کے مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ گھٹیا ملے آپ کہتے ہیں میں تو آپ کے ادنا غلام ہوں ادنا سے ملے گھٹیا تھوڑی ہوتا ہے چھوٹا مولا علی نے ویسے نہیں کہا یہ غلط مشروع ہوگا مولا علی نے کوئی نہیں کہا کہ ادنا ہوتا مولا علی علی possible اللہ ترجمہ کیا انا عبدم میرے بات مو میں محمد کے غلاموں میں سے بولا ادنا کوئی نہیں کہا کیونکہ اگر مولا علی کو آپ ادنا کہہ دیں تو پھر دوسروں کو آپ کو عالی ماننا پڑے گا مولا علی سے عالی کون یہ ترجمہ بالکل خلط ہے یہ مولا علی غلط پڑھتے ہیں کہ میں ادنا ہوتا ادنا نہیں ہے غلام میں غلاموں میں سے گلا ادنا نہیں خود علی ہے تو آل علی ہوگے تو عدل کیسے ہو سکتے ہیں یہ غلط ترجمہ کر دیتے ہیں کیسے وہ ہمارے زاکر ترجمہ کرتے ہیں کہ بی بی زینب نے کہا اللہم تقبل منہ حاضر قربان امام حسین علیہ السلام کی لاج پر کھڑے ہو کر فرمایا ہماری عدل سے قربانی قبول کر استغفر اللہ ربی باتو قرآن زمع عظیم کہہ رہا ہے قرآن عدل کا حاضر عدل کا کر رہا ہے بی بی زینب کیا سکتی ہے عدل جن کو بتائیں کہ یہ عظیم قربانی ہے یہ تو وہ قربانی ہے جس کا پقابلہ ابراہیم نہیں کر سکتے اسماعیل نہیں کر سکتے یہ عدل کیسے ہو سکتی ہے بہت نہیں کہاں سے ترجمہ کر لی ہے پڑھنا لکھ رہا ہے نہیں ملتان میں اشرف پڑھ رہا تھا ایک مجھ سے پہلے ذاکر پڑھ رہے تھے اور نے کہا کہ میں نے ناغت بلاغت میں پڑھا اس کے بعد وہ مخدوم مرید شاہ کی ہمیں نہیں پڑھ ہم رات پہ سوتے تھے اکھٹھے وہ باہر ہوتے ہیں نا منجے ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں ڈیڑھ سو منجوں میں ایک منجہ ہمارنجی ہوتا تھا مخدوم صاحب نے ایک کمرہ بھی دیا رہا تھا اللہ ان کا بھلا کرے خدا ان کی مغفرت کرے کہ قبلہ سائی کا ایک کمرہ بھی ہے چاہے تو وہ اندر سوئے چاہے تو باہر سوئے مجھے اتنے انہوں نے بہربانی فروائی ہوئی تھی وہ تو پوری تغییر میں میرے تغییر کرتے ہوئے نشائی نہیں اترا ناخت بلاخت کر کہلے گا صحیح ہم محنت کرتے ہیں اب یہ ہے ایسے محنتی جوان اگر یہ کہیں نہیں کہ یہ ادنہ سے قربانی ہے تو پر ماننا پڑے گا خیر تو ادنہ عذاب ادنہ ہم دنیا میں چھوٹا عذاب معمولی بھی اسی کو کہتے ہیں معمولی اسی کو کہتے ہیں عذاب اکبر وہ عذاب اکبر جو بڑا ہوگا تھا وہاں قیامت میں اس سے چھوٹا عذاب ہم یہاں کر دیں یہی کہ پیسے نہیں آ رہے جاب نہیں مل رہا بھائیوں میں لڑائی ہو گئی گھر میں جھگڑا ہو گیا اولادیں بات نہیں مان رہی صحت خراب ہو گئی کتنے عذاب کی قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں انسان سمجھے بعض اوقات البتہ عذاب نہیں ہوتا بعض اوقات امتحان بھی ہوتا ہے کسی کو دے کے آزماتا ہے کسی سے لے کے آزماتا ہے دے کے آزماتا ہے کہ یہ شکل کرتے ہیں کہ نہیں لے کے آزماتا ہے کہ یہ صبر کرتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کریٹریہز ہیں اس کی ذات کے اپنے پر آپ ڈرتے رہنا چاہیے دونالعظاب الاکبر لَعَلَّهُمْ ابھی بلکہ آیت اللہ شیخ بشیر علشفی کے بات بیٹھے تھے ہمارے کچھ پجاب کے مومنین ان کو پڑھا رہے تھے آیت اللہ ہاں جی آپ پڑھا رہے تھے مجھے بلکہ کہا مجھے بلکہ کہا مجھے بلکہ آپ سمجھائیں ان کی کچھ کھوپڑی میں بات تو آغاز ہم نے کہا ہاں یہ تو کھوپڑی میں میری کوئی ڈال سکتے ہیں آپ تو میری کھوپڑی سے نکالی رہے ہیں وہ پڑھا رہے تھے ہاں مجھے بلکہ کہا تھوڑا سا پڑھے ابھی آپ مطارق ہیں ماشاءاللہ اس حد تک بے وقفی اور جسارتیں جب ہو جائے کہ نائب امام کے سامنے انسان استاد بن کے بیٹھ جائے وہ جو بڑا عذاب ہے وہ تو بعد میں ہوگا یہ ہم چھوٹا عذاب پیس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ پھر ہماری طرف پلٹا ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں کو عذاب نہ کریں چاب لے لیا مقروض کر دیا بیماری لگا دی تھوڑی سی نفرت لوگوں میں ڈال دی پراب بندہ تھوڑا سا کروا دیا تاکہ ہماری مرگاہ میں ہمارا بندہ ڈر کے پلٹا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ہمارا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بندہ کسی دریئے ہمارا ہو جائے ڈر کے کیوں ومن اظلام ممن ذکر بی آیات ربیہ ثم آرزا اور کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جس کے سامنے اللہ کی رب کی آیات اس کے رب کی آیات کا ذکر کیا جائے ثم آرزا پھر وہ مو پھیر کے چل رہے ہیں اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے ثم آرزانا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ اللہ ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں اللہ کی آیتوں کو پشت دکھائے وہ مجرم ہے ہاں اور اس مجرم سے انتقام اللہ لے گا ہم انتقام لیں گے ہم دیکھیں گے کس طرح ہمارے قرآن کو پشت کر رہے تھے ہماری آیتوں کا تمسکر اڑا رہے تھے مزاک اڑا رہے تھے کیونکہ پچھے درس میں ہم اس کا خلاصہ بیان کر چکے تھے اس لئے جلدی جلدی میں اس کو پڑھ رہا ہوں اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورا اور تم شک میں نہ پڑھے رہو مل لقاہ کہ ملکات اللہ سے ہوگی کی نہیں ہوگی اس شک میں نہیں ہوگی وَجَعَ اللَّهُ حُدَلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے اس توراق کو ہدایت قرار دیا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ دیکھیں پران کی بیوٹی دیکھیں حُدَلِّن مُتَّقِين حُدَلِّن نَاس دوکھوں کے اور آلمین کے لئے مُتَّقِين کے لئے ہدایت تذکرہ ہے آلمین کے لئے قرآن کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کے لئے ہدایت توراق صرف ملی اسرائیل کے لئے ہدایت بس جب بائیبل آگئی تو اب عیسیٰ علیہ السلام والے توراق کو فالو نہیں کرسکتے مگر قرآن کی بیوٹی یہ ہے کہ قیامت قیامت تک اسی کتاب کو فالو کیا جاتا ہے آپ کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے یہ ناسخ ہے منسوخ وہ منسوخ یہ آخری ہے مگر سب پہ بھائی اللہ خوش وَلَقَنْ آتَئِنَا مُوسَ الْكِتَابًا فَلَا تَقُنْ فِي مِرِيَتٍ مِّلْ لِقَائِهِ وَجَعَلَّهُ هُدَلْ لِوَرِ إِسْرَائِيلِ وَجَعَلَّهُ مِنْهُمْ آئِمَّةً يَحْبُونَ بِعَمْرِنَا لَمَّا سَبْرُ اور ہم نے ان میں سے بنی اسرائیل کے ابیاء میں سے امام بنا آئے تھے سارے نے کچھ من بیان کر رہا ہے کچھ کو تبعیزی آدم سب کو نہیں وَجَعَلَّهُ مِنْهُمْ آئِمَّةً يَحْبُونَ بِعَمْرِنَا شرط کیا تھی صفت کیا تھی ان اماموں کی يَحْبُونَ بِعَمْرِنَا وہ ہمارے عمر سے ہدایت کرتے تھے کوئی امام اللہ کے عمر سے ہدایت کرتا ہے امام کے لئے ولی العمر ہونا واجب ہے اللہ کا لاکھ راب شکر ہے ہمارے اماموں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے اماموں نے کبھی خود یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم ولی عمر امام کے لئے ضروری محمد و آل محمد صلوات اللہ صلوات یادو نا بِعَمْرِنَا ہدایت کرتے تھے وہ بِعَمْرِنَا ہمارے عمر سے آئمہ لَمَّا سَبَرُونَ اب یہ بیان کر دیا کہ کیوں ان کو ہم نے امام بلایا لَمَّا سَبَرُونَ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تو امام کو صابر ہونا چاہیے امام جواب کو بھی صابر ہونا چاہیے امام جواب کو بھی صابر ہونا چاہیے اگر بندے بندے سے لڑے گا تو پھر کیسے جلائے گا نہیں جی یہ امام تو اس کٹیگری میں نہیں 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 یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو امام منصوص من اللہ ہے نا ان کو تو صابر ہونا چاہیے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ صبر کا دائرہ یہاں تک بھی ہے ہر بندے کو بھی صابر ہونا چاہیے ان آئمہ کی فالوئنگ میں منصوص من اللہ معظوم اماموں کی فالوئنگ میں ہم سب کو بھی صابر ہونا چاہیے یہ مطلب ہے تو وہ شخص جو اپنے آپ کو امام کہے اور صابر نہ ہو تو وہ اللہ کی طرف سے امام نہیں ہے اللہ کی طرف سے امام وہ ہے جو صابر لما صبر وکانو بے آیاتنا یوقنون اس لئے ہم نے ان کو امام بنایا تھا کہ وہ ہماری آیتوں پر یقین لکھتے جس کو آیتوں پر ہی شک ہو کہ یہ آیت ہے بھی سہی کہ نہیں وہ امام کیسے ہو امام وہ ہوتا ہے جسے یقین ہوا ہماری آئے اِنَّ رَبَّا قَوَوَ يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوْ فِيهِ يَخْطَلِفُونَ اے میرے حبیب آپ کا رب تحقیق وہ رب آپ کا يَفْسِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کن کے درمیان وہ جو آپس سے جھگڑتے ہیں جو لڑائی ہیں جھگڑے کرتے ہیں ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن فِي مَا كَانُوْ فِيهِ يَخْطَلِفُونَ جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے جیسے ہمارے ہاں امام باروں میں اختلاف ہو رہے ہیں ماشاءاللہ مسجدوں میں اختلاف ہو رہے ہیں ہمارے ہاں انسٹیٹیٹیوٹ بنائے اس میں اختلاف ہو رہے ہیں ہدارے بڑھ رہے ہیں ان میں اختلاف ہو رہے ہیں جماعتوں میں اختلاف جمعوں میں اختلاف یہ قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کافروں کے اختلاف کا بھی اور ہمارا بھی وہی ظاہر وہی فیصلہ کرے گا اِنَّ رَبَّكُوْمَا يَفْسِلُوْ بَيْنَهُمْ يَوْمَا الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوْ یہ اختلافون ایک صاحب ابھی آئے تھے بلکہ یہ پرسو آپ تھے آپ کے سامنے ہی آئی اور آکھا جی ہجوے کے بعد تو ہم سے کہہ رہے لگے کہ ہم معافی مانگ رہے آئے ہیں کافی ہم نے آپ کی مخالفت کی ہے بلکہ اب آپ کو ضرورت نہیں ہے معافی مانگ رہے کی اب ہم نے ورقی وہ پڑھ دیا کیونکہ زمانہ تھا ہمیں برا لگتا تھا لوگ مخالفت کر آج ہمیں برا لگتا ہے وہ مخالفت نہ کریں ہم کہتے ہیں شاید ہم خلط ہو گئے اگر سارے ہی ہمارے حامی ہو گئے ہیں تو پھر ہم خلط ہوں الحمدللہ اب ہمیں میں نے کہا شعور پیدا وہ بات بہت لیٹ آئی بہت دیر سے آپ نے کھانا کھلایا خدمت کی سب کچھ کیا اور میں نے کہا بس او برا کام پھڑ دیجئے ضرورت نہیں ہے آپ کو معافی مانگ رہے کی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے نا اِنَّ رَبَّقَهُوَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ فِي مَا كَانُفِيهِ اَخْطَارِفُونَ اَوَلَمْ يَعْدِ لَهُمْ كَمْ عَلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاقِلِهِمْ اَوَلَمْ يَعْدِ لَهُمْ کیا یہ بات ان لوگوں کو جھگڑنے والوں کو اس سے بھی عمرت حاصل نہیں کرتے کہاں گے محمد جو درواز ہڑپا والے کہاں ہیں ٹیکسلا والے کہاں ہیں چار ہزار سات بہلے والے کدھر ہیں آج ان کی پیالیاں بڑی ہیں پیالے بڑے ان کی ہڑیاں بھی موجود نہیں تو کہاں ہے کچھ سوچیں تو صحیح آد والے کہاں سمود والے کہاں ارمزات الہباد کہاں بنی اسرائیل والے کہاں وہ فرائنہ مصر کہاں ہے ان کی ممیز پڑی ہے ہل نہیں سکتے وہ جو کسی دمانے میں کائنات کو ہلاتے تھے آج اپنا پاؤں نہیں ہلاتے تو اس سے عمرت کیوں نہیں آسر کرتے اسی لئے تو حکم ہے اگر غرور زیادہ ہو جائے تو ہسپتال جاؤ جا کے وہاں دیکھو کہ کتنے آپ سے زیادہ خوبصورت جوان ہے جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے اور اس سے زیادہ غرور ہو جائے تو قبرستان جاؤ آپ سے اچھی صورت تھے آپ سے زیادہ پیسے والے تھے آپ سے زیادہ عزت والے تھے قائد ناموں نے شاہ بٹ گیا ہے اَمَلَمْ يَعْدِ لَهُمْ كَمَالَكْرَا مِنْ قَمِّنْ مِنَا الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِتْهِمْ وہ چلتے تھے اپنے گھروں میں ان کو یاد کرو نا کرتا کہ وہ چلتے تھے اپنے اپنے گھروں میں آج کہا ہے آج کیوں نہیں چلتے اِنَّ فِذَارِكَ لَآَيَاتْ تاقیق اسی میں اللہ کی نشانی ہے اسی چیز میں کہ کل تک چلنے والے آج کہاں ہیں اس میں نشانی ہے کتنی بستیاں ہم نے اجار دی اس میں نشانی ہے زلزلوں سے تبس شہر میں میں گیا تھا اوائل امقلاب میں پورا کا پورا شہر پوری سلیٹ اُلٹا ایک بندہ زندہ نہیں بچا شہرِ تبس کا ایک بندہ زندہ نہیں بچا صرف ایک بچی سات مہینے کے بعد زندہ نکلی تھے صرف ایک بچی پورا شہر دباؤ ان سے بھی برد حاصل نہیں کرتا ہے انسان وہ زلزلہ ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے وہ سیلاب ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے نہیں تو موت کا تو زلزلہ ہے ہی سہی موت تو آنے والی ہے ابا لم یادے لہن کبا لکنا من قبل من القرون یمشونا فی مساکنین انہ فی ذالک اللہ آیات افلا یسمعون کیا یہ سنتے نہیں ہیں کیا انہوں نے غور نہیں کیا انہا ہم اللہ فرمانا نسوق الماء الالعرض الجروز ہم جاری کرتے ہیں سیاقت جاری ہونا سائق ہے نا سائق سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں کیونکہ وہ چلاتا ہے چلا دو سیاقت چلا سوق سوق کو سوق کیوں کہتے ہیں بازار کو سوق کیونکہ اس پر چل رہاں پر نہ ہوتا ہے شابہ دیکھیں یہ ایک ایک لفظ ہے کدرے لفظ نہیں کر رہے ہیں سائق سوق سیاقت نسوق انہ نسوق الماء ہم پانی کو جاری کرتے ہیں چلا دے ہیں کہا الالعرض جو روزے بنجر زمین کی یہ نہیں دیکھا ہے انہوں نے کہ زمین بنجر اٹھی ہے ہم اس پر پانی چلا دیتے ہیں فرنخلے جو بہی زرہ ہیں اسی بنجر زمین میں سے ہم زرہات مکاتے ہیں کتنی ایسی بنجر زمینیں تھے جو آج آباد ہو اگر ہماری پاکستان کی حکومت بددیانت نہ ہو تو یہ ریلوے کے ساتھ جو زمینیں پڑی ہیں ہزاروں ہزاروں میل یہ غریبوں ہوتے غریب اس میں اپنی روڈی بھی بنا لیں گے ملک کی شرح افوال بھی بہتر ہو جائے گی مگر حکومتیں بے ایمان ہیں ان کو خود ملک کو برباد کرنا ہے تبا کرنا ہے فَنُخْلِجُو بِهِ زَرَانْ تَعْقُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ تَعْقُلُ مِنْهُ اُس زمین میں سے کھاتے ہیں انعاموں ان کے چوپائے سورہ انعام گزر چکی ہے انعام اور انعام میں فرقی ہے تھا انعام نعمت کرنا انعام چوپائے پانفوسوں اور خود بھی کھاتے ہیں ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں وہی زمین جو کلبنجر تھے آج کھا رہے ہیں ہمارے خشاب کا ایک شخص ہے اس نے خود مجھے بتایا ابھی بھی زندہ ہے بہت بڑی عمر ہے ماشاءاللہ تو انہوں نے آوان ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مرچوں کے پیسے نہیں ہوتے تھے روٹی کھانے کے لئے ماں معذرت کرتی تھی کہ مرچے نہیں ہیں گھر میں کہ مرچوں سے تم روٹی کھان سکو آج وہ خشاب بلکہ سرگودہ کا امیر تری نے کیسے اس کی بنجر زمین میں سے کوئی لکھا تھا دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کا بھی ہوئی آپ جانتے ہیں بہت آج تو اتنا امیر ہے کہ شاید ہی کوئی اتنا امیر ہو اس ہمارے علاقے میں تو خیال ہے کوئی ہے ہی نہیں اور آج بھی تحمد مانتا ہے اس نے شلوار نہیں پہنی اپنی وہ آداد وہی رکھی ہوئی ہے آج بھی بنجر زمین تھی دیکھیں اللہ نے کہا ہمیں بنا دے افلا یکسرون کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں بسارت سمجھتے نا بسارت اور بصیرت بصیرت انسائید بسارت ااؤسائید سمجھتے ہیں نفس کا تعلق ہے بسیرت سے بدل کا تعلق ہے بسارت سے آنکھ دیکھتے ہیں نفس سمجھتا ہے نفس بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے اندر کا جو ہمسائٹ ہے افلا یکسرون وَيَقُونُنَ مَتَاحَذَ الْفَتْحُ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں یہ بے ایمان لوگ مَتَاحَذَ الْفَتْحُ یہ کب ہوگی فتح کہ کب آئے گی قیامت آئے گی بھی صحیح کے نہیں اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہی ہو تو لے آؤ قیامت کو کہاں ہے قیامت قول جیسے ہمارے ہم نہیں کہتے یہ مولیوں کے جھنجٹ ہے کوئی خمسونس نہیں ہے یہ مولیوں نے اپنا سسرہ بنایا ہوا ہے یہی چیز آیت اللہ کو بھی پڑھا رہے یہ جھنجٹ ہاں یہ مولیوں کے بنائی ہو چیز ہے یوم الفتح قل یوم الفتح کہنے میرے حبیر براہو نہیں آئے گا وہ دن فتح سمجھے فتح فتح کہتے ہیں کھل دیں جس دن وراغ کھل جائیں گے قبریں کھل جائیں گے زمین کھل جائیں گے نام آیا مال کھل جائیں گے ہاں فتح کیا لفظ استعمال کیا ہے سارے بھید کھل جائیں گے پیریاں فقیریاں تو اب یہ ایک صاحب نے ہمیں آج ہی حیران کر دیا پیری فقیری کر رہے ہیں ان کو پہلے کھا بھے ان کو کہیں پہلے صحیح مصدان تو بن جائیں گے پہلے سے ہی پیری فقیری شروع کر دیا پہلے سے جیسے بائی بلد پیر ہوتے ہیں ہمارے جیسے ننگا پیر ہمارے آئے ہیں ننگا پیر اس لیے ننگا ہے کہ وہ ننگا جاتا ہے سبحان اللہ کیا کیا ایک صاحب نے کہا یہ نیچرل پی ہے لا دین علی اللہ حیال جہاں حیال نہیں وہاں تو دین محمد نہیں دین محمد نہیں وہاں یہ تو غیر مذہب میں بھی کپڑوں کا رواج ہے آپ وہ بال کے بات جائیں تو لمبے کپڑے کیوں پہلتا ہے کہ جتنا کوئی محذب زیادہ ہوتا ہے پاکیزہ زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ اپنے ہاتھ کو ڈھک کے رکھتا ہے یہ جوانوں کو سمجھائیے جو رانے ننگی کر کے پھر رہے ہیں یہاں پر سردی بھی نہیں لگ رہی ہے ان کو وَيَقُولُنَ مَتَحَادَ الْفَتْوِنْ كُنْتُمْ سَادِتِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَأُ الَّذِينَ كَفَرُ کہنے میرے عبیب ہے فتح کا دن ہے قبراؤ نہیں فیصل کا دن ہے کب ہوگا لَا يَنْفَأُ الَّذِينَ كَفَرُ اِمَانُ جب کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہ دے گا قیامت میں کافر مومن ہوں گے ہاں بہت سارے کافر قیامت مومن ہو جائیں ہاں کرورٹ ہو جائیں اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا کرورٹ ہونا ہے تو اب ہو جاؤ مرنے سے پہلے وہاں کوئی نہیں ہے ہاں قیامت آ گئی ستارے ٹوٹ پڑے کیوں میں بتایا ماشا اللہ ستارے ٹوٹ گئے سوے نیزے کے قریب سورہ جانے لگا صاحب بہادر نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول وہ قبول نہیں اس سے پہلے کرنو تو اس وقت کا انتظار مت کرو ورنہ فیراؤن میں اور ہم میں کیا فرق نہیں فیراؤن بھی مومن بن آمن اَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا إِلَّذِي آمنَتْ مِهِ مَنْوِ اسْرَائِ جب وہ ڈوبنے لگا اسے کہا میں بھی مومن ہو گیا اللہ نے کہا اب وہ فائدہ نہیں دے گا اب نہیں بس تنابے جب کھٹ چکی توبہ کی اس وقت کشتی میں سوارت اب قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا إِلَّذِينَ کَفَرُوا إِمَانُهُ ایمان ان کا کافروں کا انہیں فائدہ نہیں دے گا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ نہ ان کو محلت دی جائے اس وقت میں محلت نہیں ہوگی ایک مرد بھائی دے بارے رہا پیچھے دس میں ہم پڑھ چکے دو سو سینتیس میں ہم نے پڑھا تھا جس کی سیڈی گم کرتی ہے سائن صاحب نے اس میں ہم یہ پڑھ چکے یہ لفظ گزر چکا کہیں گے کہ ہمیں محلت دے دے اللہ فرمائے گا آپ محلت ملنے والی نہیں یہ محلت ہے یہ درس محلت ہے آج محلت ہے آج جیسے ماشاءاللہ تیس لوگوں نے بڑوں نے وعدہ کیا ہے سپارہ ہر روز پڑھے گی یہ جو بیٹھیں آج یہ بھی اپنے طور پر عید کر لیں کہ آج کے بعد سپارہ پڑھیں سپارہ پڑھیں پھر دیکھیں کہ کیا اللہ تعالی برکت کرتا ہے کس طرح ہر چیز آپ کے سامنے بھاگ کیوں نظر آئے گی اللہ کی شروع ایک سے بڑوں آج جوووو но بہن میں 13 یں اللہ سے اللہ سے بات کرتے ہیں آج گھنٹے Miranda سے بات کرتے ہیں بہن نے تو کر رہے ہیں سپرینٹ ہے فری فون ہے آدھ گھنٹا اللہ سے بات کرتے ہیں 12 گھنٹے ہم نہیں چاہ رہے ہیں آج گھنٹے وہ 12 گھنٹے سیپ ہو جائیں گے 24 گھنٹے سیپ ہو جائیں گے اللہ کے ساتھ بات کریں گے قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ الْاَيَن فَاُلَّذِينَ كَفَرُوا ایمانُهُمْ بَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ فَآَعْرِزْ عَنْهُمْ میرے حبی آپ الجھے نہیں ان کے ساتھ یہ ہے آج کا درس ختم ہو رہا ہے بس یہاں الجنا نہیں ہے ہمارے ہاں الجنے کا بڑا رواج ہے بات بات پہ لڑ رہے ہیں بات بات پہ الجنے ہیں بات بات کے اوپر لڑنے مرنے کو تیار لائن میں لگے ہیں اپنی فکر نہیں کہ میرا کیا ہوگا دوسروں کی پڑا جاتا وہ ہمارے چار اخقانی صاحب کہنے لگے کہ میں بھی لائن میں لگا ہوا تھا ایک اور ہاں بہت بڑے پھنے خان کمیونٹی لیڈر بھی لائن میں لگے تو کہنے لگے کہ تھائی گھنٹے وہ غیبت ہی کرتے رہے پورے تھائی گھنٹے میں نے کہا کاش کے نکلنے کے بعد ان کا چہرہ بھی دیکھا ہوتا تو ان کو ڈیپورٹ ہو گئے بھی چاہتے ہیں تھکے خواہ رہے آج پاکستان تو وہ ڈھائی گھنٹے کی غیبت نے سزا دے دی کاش کے وہاں پر تصویر پڑھ لیتے وہاں اس سے خواہر کی تصویر پڑھ لیتے شاید خدا بہی رحم کر دیتے وہاں غیبت کا غیبت ان سے پوچھیں یہ جویں حسین صاحب تو بڑا خدمت کرتے ہیں مردوں کیلئے جنازوں پہ غیبتوں کا ایسا رواج چل دکھ لیا ہے میں نے کوئی جنازہ امریکہ میں نہیں پڑھا نارتھ امریکہ میں جس میں غیبت با ہوں اب بتائیں جنازہ کیسے خدا معاف کرے گا میت میں کھڑے ہوں کے میت کی غیبتیں کر رہے ہیں خسکروں موتاکم بلخیر کچھ تو کھڑی سی رکھو فَعَارِذَنْهُمْ میرے حبیب علج نہیں فَعَارِذَنْهُمْ قَالُوا سَلَامًا اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا فَعَارِذَنْهُمْ حبیب آپ دور ہو جائیں ان سے ان باتوں کی پرواہ نہ کریں وَانْتَظِرُ بس آپ صرف انتظار فرمائیں دیکھیں ان کا کیا ہم مشر کرتے ہیں اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ تاقیق یہ بھی تو انتظار کرنے والے ہیں عذاب کا گبرائی ہے گیا آپ اپنا کام کر دیجئے گبرانے کیا آپ کو ضرورت نہیں انہم مُنْتَظِرُونَ یہ بھی انتظار کر رہے ہیں ہم ان سے ضرور نبٹ لیں گے ماشاءاللہ ایک سورہ فاتحہ کی ارتباس ہے اور تیور دور سورہ اخلاص کی شہدائیں کوئٹہ تو حال ہی میں ستاسی افراد شہید ہو چکے ہیں ان کے لئے اور ملام رسول چکتہ ابن جلال خان کے لئے اور آپ سب کے مرحومین ہم سب کے مرحومین مرحومین اللہ